ہواہے گروہ تانواہے گروہ سائب جی تمہاری سرنا تمہاری آسا تمہیں سجنا سوہے لے راکھا ہو راکھ نہار دیالا نانک کر کے گولے کرپا کر ہو دین کے داتے میرا گوڑی اب گوڑنام بیچار ہو کوئی ماتی کا کیا تو پیسو آمی مانس کی گات اے ہی ساتھنام شریوہے گروہ سائب جی مہا دیو سمورت پلے گیس کو ندر کرے نانک مانگایا درشدان کرپا کر ہو حرے بارا مہا مانج محلہ پنجوا کار چلتھا ایک اوہ آنکار سادگور پرساد کت کرم کم آمانے دوسنا کاغو جوگ پرمے سر تے پولیا بیاپن سبے روگ بے مکھ ہوئے رامتے لگن جنم ویجوگ کن مہ کاؤڑے ہوئے گئے جتڑے مانیا پھوگ ویچ نہ کوئی کر سکے کس تھے روگ ہے روج کی تا کشو نہ ہوئے لکھیا تور سنجوگ وڑپاگی میرا پرامل تا اترہ سب بیوگ نانکاو پروراکھ لے میرے ساہے بندی موچ کتک ہوئے ساد سنگ بین سہے سبے سوچ کتک ہوئے ساد سنگ بین سہے سبے سوچ واہ گر جی کا کھلسا واہ گر جی دی پتے چور توکت شتر دے مالک جگ جگ اٹال ست گرو تان تان سری گرو گرانت صاحب سچے پاتشہ جی دی پاون پہتر حضوری اندر سبائی مار پرم سنمان یوگ ساد سمت جیو وڑی آئی دے پاتر ہویا بھجی جنہ نے سندیا بھیلے دے دیوانہ دیا گرو دروار اندر حاضریاں پر یانے بڑی پیار دے نال امرت بانی دے منوہر کی ارتنہ سرون کر کے لاہ پراپت کیتا ہے آج قطق دے مہینے دی جو ارمتہ دا دین ہے سدگر مہراج نے جو محرامت کر کے کرپا کر کے آج دے مہینے دی پرتائے ساری مانمتہ منکتہ دے پڑے دے لئی جو افدیس سندیش بغشش کیتا ہے اس پویتر شب دا مول پاتھ آپ جی نے اتی ستکاری یوگ پائیسے پہ گھردیال سنگ جی او نندی رسنا تو آپ جی نے سرون کیتا ہے مازراغ دا اشبد ہے پنجوے نانک تان تان صاحب سریگر ارجندے مہراج جی دے موکھار بنتوں اچارن کیتا ہویا سریگر گرنت مہراج جی دے آنگ ایک سو پائینتی تے صبح ایمان ہے جو ستکاری مہراج جی نے کرپا کیتی ہے اس شب دے دوارا اوہ دی ایک ایک جڑی توق ہے اس نو سمیں بچرے کے اپنا بچارن دا یتن کر دے آنگ اور بچار رنب کرتو پہلا آپ جننے میں پیار وڑے گرو چرنا میں جڑ بیٹھے ہو موکھنوں پوٹر کر دے ہوئے اوچارن کرو جی ستنا سری وہی گرو ساہی بھو جی پھر کرپا کرو جی ستنا سری وہی گرو ساہی بھو جی قطق کرم کمامنے دوش نکاہو جوگ تان تان صاحب سری گرو ارجون دے مہراج جی نے جو آسان آسکیا دیتی ہے جو سمجھایا مہراج جن دے نے ویک منوک ای تیرا جیون کرم پومی ہے اور جو پومی دے اندر زمین دے اندر کھیت دے اندر بیج بیجیا جاندہ ہے سما پا کے او جڑا بیج ہے پھر اوگدہ ہے وہ ڈا ہندہ ہے پرفولت ہندہ ہے تے کئی گونا دے ویچ پھر اوگد جاندہ ہے فالدے روپ ویچ اسی طرح جیڑے تم کرم کرنے اپنی جندگی دے اندر بس یہ سوچ لے کہ تم بیج بیج رے آئیں تے جیسا کوئی بیج بیج دائے پیارے پھر او ہو جیا او روک جب نصبتی جان فصل پیدا ہوں دی ہے تے جو پیدا ہوئی پھر فال بھی ہو ہی لگنے جڑا فال لگنے پھر اوہ ہی تے نو کھانا پینا تے پوگنا پینا کیونہ سمجھانے دے لی آپ ہن دیکھ دیں کہ پیارے و آسانے ہونے اپنی ہون روتا ہونی ہے آن نومبر دا مہینہ ہونے تے کن کے بیج یندی روتا ہونی ہے زمیدار نے پیارے و زمین اپنی واقعے کن کے بیج دینی ہے تے اے نہیں کہ آج کن کے بیجی ہے تے کل اوگ پہ گی تو پھارے مل جائے گا ایسا بھی نہیں ہے کانک بیجے گا بیجوں تم بعد و کانک کگے گی سنبھال کرے گا تے شہ مہینے بعد جا کے پھر اوہ فال مل جائے تے جڑا فال ہے نا اے بیج تو کئی گنا ود ملتا ہے کیونکہ جو میں ترتی دا صبح آئے ترتی وے چاپا جو بھی بیج آنگے نا تے ترتی اے پرت کے سانوں بہتات گھنٹی وے چوہی کچھ واپس دے دین دی ہے جو آسانی بیجی ہے اترتی صبح آئے تے ترتی کدے لوکو کی نہیں رکھ دی شپا کی نہیں رکھ دی کوئی بھی بیج بیج آنگے پیارے ہو آج نہیں دسان دینا بعد مہینے بعد شہ مہینے بعد جدو روت آئے گی وہ بیج پھگے گا ہی پھگے گا پنگرے ہی پنگرے گا اس طرح جڑے اسی کرم کرنے ہیں چاہے چنگینے چاہے مندینے چاہے اسی پیارے ہو گبت کرنے ہیں چاہے پرگٹ کرنے ہیں ایک نا ایک دن وہ جڑے کرم ساڑے بار آئے جام دے انہوں نے سما لگ دے کئی بری ایسا ہوں دے نا جی میں نے خیال ہوں دے جی گروہ صاحب کے اندر کرماندہ جڑا وہ ملدہ ہے کہ فلانہ انسان انہیں تے اینے مارے کرم کی تو انہیں تے فارم ملیا نہیں تو بڑا ودی ہے بڑا چنگا ہے بڑا سوکھی ہے میں کوئی مارا کم نہیں کردہ تو میں انہوں جڑا کوئی سوک ملدہ نہیں پی ہمیں بڑا دوخی ہیں حقیقت ویچ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہونے کرم کیتا تھا ہونے فار مل جائے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ آج بیج بیجی آئے پیارے انہوں اگدیاں فار تک پہنچ دیاں سما لگ دائے کئی رکھ اعدام دینے جی انہوں سال بعد فار لگ دائے کئی درخت اعدام دینے کہ جنہوں دو سال یا تین سال بعد فار لگ دائے ایک املی دا بھوٹا ہے پیارے جنہوں کہیں دینے کہ تین پہنچ سال بعد جا کے فار لگ دائے ہو سکتا ہے کہ جس نے بھوٹا لگایا ہے وہ دنیا تو تور بھی گیا ہوگی انہوں چیتہ ہی پہ لگا ہوئے کہ میں املی دا بھوٹا بھی لگایا ہے پر فار تین پہنچ سال بعد پر لگے گا ضرور جنہوں بھوٹا لگایا اس طرح جڑے سی کرم کرنے ہیں کہ یہ کرمان دا فر جلدی مل جاندہ ہے کہ یہ سال بعد مل دا کہ یہ دسان سال بعد مل دا تے کئی واری ایسا بھی ہون دا پیارے عمر تھوڑی ہون دیے کرم آپانے کی تینے لیکن او دا فالکو گنا باقی رہ جاندہ ہے پر او دلی اگلا جنم مل دا پر اگلے جنم دے بچی بھی او دا فالکو گیا جاندہ ہے انہوں ہور سمجھوان دے لی میں ایک نکی جی گاتھا جو سامنے سانجی کرا کہ سامنے سمجھ پہ جائے بھی کرم کرمان دا فالکے میں بڑی پیاری سوپیاں دی او کہانی ہے جی او تے پھر انہوں نے بڑے پیارے سمجھا ہے طریقے نال او کہنے دن ایک پروار دے ویچے ایک پیارے بچی بیا کے ہون دی ہے اونا دی نورانی بڑی گرمک ہے رابدہ نولین والی ہے پر اگلے جنم سورہ پروار او انہ تارمک نہیں ہے او بس پدارت نے داتا نے رابدہ شکران کرن والے نہیں ہے او اپنا نیمن بہندی ہے امرتوے لوٹ دیئے اشنا نہ کر کے ترابدی عبادت او دی یادوے جڑ جاندی ہے ایک دن اس بی بی نے کی دیکھیا کہ جتے ادھا کارے چوبارے وے چرین دیئے تے گڑی دے وچوں دی امرتوے لے کوئی رابدہ ناؤں جاپدہ جا رہے ہیں جہدو انہ چوبارے دی باری کھڑ کے چاہتی ماری دیکھیا پھر نکا جا بچائے جی اے دسانبارہ ورے اندہ سالاندہ جہدو او بچے انہوں دیکھیا تے بس انہیں انہوں سوال کیتا بچے انہوں کہیں دی بالے ابو سویر ہے بچہ جواب دیندہ ہے کہ مہے ڈر کار کار انہوں جڑے جپن والے نے انہوں دی اپنی گفت ہوئے دی انہوں دی اپنی پاشا ہے اپنی لینگ ہوئے دی سمجھنی ہوں دی اسا توسان انہیں جپن والے اسے بچہ بھی جپن والا نکا جیا انہیں پچھا کہ بالے ابو سویر ہے وہ بچہ سوال کر دے پھر تم کر کیا گزران کہن دی ہم کرباسی خات جدو آگل کہی نا کہ ہم کرباسی خات تے سشدے کنی آواج پہ گئی جی ہم کرباسی خات جدو سشدے کنی آواج پہ اس ساس نے اپنے کاروڑے اٹھایا پھر اپنے منڈے اسے نوں دے پتی نوں اٹھا لیا کہن لگی بے کو اکل اجی آئی ہے جیرین داسنی ہوئے تے بدنامی کر دی پھر ساڑی پھر سیتے اپنے کرتے باسیاں رکیاں کھانے ہم کرباسی کھاتے پھر ساڑے کرتے سارا باسا پھوجن کھا دا جاندے بدنامی کر دی ہے کریش پہ آگیا لڑائی پہ گئی لڑائی پہ گئی بچہ واپس مڑکی آیا جدو انہیں دیکھیا پھر اس کارچ لڑائی چگڑا وہ کھلو گیا انہیں پششہ پھر ایک معذرہ کیے کہانی کیے پھر انہیں کہانی کچھ بھی نہیں کہ بس میں تینو کہہ ریسی تینو میں پچھیا کہ بالے ابو سویر ہے تو توں کیا کہ مہدر کارکا کہ توں سوال کیتا تم کر کیا گزران کہ میں کیا ہم کر باسی کھات بس آجڑا باسی کھاتا انہوں لے کے لڑائی پہ گئی ہے کوئی پھر بچے نے سمجھا کہ انہیں چگڑے والی گل کوئی نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی پھر انہیں کیوں مطلب کہ انہیں زندوں سویرے سویرے میں نے رب دا نو لیندنوں تکیہ ہے ایک اندی کی گالے بیٹا ابو سویر ہے تیری تو عمر بڑی تھوڑی دسان بارہ سالان دی تو رب وڑے پاسے مونے لگی آئیں تو میں انہوں زواب دیتا ہے کہ مہدر کارکا کہ میں نے کاردہ دارے مہدہ دارنے پتا نہیں کیڑے بلے آ جانی ہیں تو پھر میں سوال کیتا سی کہ تم کر کیا گزران کہ تیرے کا رب دا نو لیندوڑا ہے کہ نہیں ہے باقی پروار بھی کوئی بندگی کر دا کہ نہیں کر دا انہیں کہے کہ ہم کارباسی کھات ادا مطلب ایسی کہ میرے سورے پروار نے پور بلے جنمدے اندر کوئی پگتی کیتی ہے کوئی نام جپے ہے کوئی شب کرم کیتے نے ہن داتاں بڑیانے پدارت بہتنے پر کہن لگی اگان دی کوئی تیاری نہیں کر دے پہ وہ پور بلے جنمدہ جنمدہ بیجا او کھان دے پہ نے ہن گان دی تیاری نہیں اسے ان کو رام داس مہارا جی کہیں دے نے کہ ہن وطہ ہر نامنا بیجی ہوگئے وہ کھا گیا کھائے کہیں دے ہن نامنا بیجی نہ بیجی ہے پھر اگاں وہ کی کھائیں گا کہ میں جنمدہ بینتی کر رہے ہیں کرم پیارے کے بیجی نے کئی ورحی ایسا ہوں دے کہ کرم کر کے سن پور جانے ہیں کیتا ہوں دے جا کے فارمیدہ دسان سالانباد بیان سالانباد پت ملنا ضرور ہے ہن جیڑی کانک ہے پیارے بیجی تا ایک منکے لے دے ویچا پر جدا ملی تے پھر ایک کئی گناہ ہو کے ملی پھر اے وی بائی کونٹل ہو کے ملی اس طرح جیڑا اس سے کرم کرنے کو بیج بیجیا جا رہے ہیں وہ چنگا ہے جا مندہ ہے پر اے نا کو ضرور ہے کہ پیارے جے اے فڑ بیجیوں تو پہلا سوچنا ہے کہ تے انہوں چاہی دا کیا بیج بیجیوں تو پہلا اے نا کو چیتے رکھیں جے کانک بیجی ہے تے پھر کانک ہی ملے گی اے نہیں کہ جے کانک بیج دیتی ہے کانک ہوگا پہی ہے تیتوں کے ربا پھر اے کانک انہوں مکہ بنا دے جے مکہ بیجی آئے ہوگیا مکہ ہے تے کہہ دے انہوں توں چاوڑ بنا دے ایسا نہیں ہوئے گا اے بیجیوں تو پہلا سوچ پھر تے انہوں فڑ چاہی دا کیا ہے پیارے جے فول چاہی دینے پھر فول بیج جے کنڈے چاہی دینے پھر کنڈے بیج ہاں ایک باری کنڈے بیج رتے پھر کنڈے ہی ملنگے پھر سوچ کنڈے آن دے فول بان جانگے وہ نہیں ہونا جو تم کرم کریں گا تیرے کرم آن دے اور سارتے نو پھارت کو ملنے دوکتے سکھ دے روپ وچ تائیں سیبن سا نو بار بار سمجھایا تانگر نانک مہاراجی نے کتنی کمال دی گل کئی پیارے بابا لین نے اپوڑی سنی ایک کوئی آسا کی واردی کہ جیت سیویں ہیں سکھ پائیے ہیں سو صحیح وہ صدا سما لیا ہے جیت کیتا پائیے اپنا ساکھا حال بری کیوں کا لیا ہے مندہ مول نہ کی چاہیے دے لمی ندرنے ہا لیا ہے کہ مالے کم نہ کرو لمی ندرنے سوچ پیدا تین فڑکی ملنائیں کرم کرن تو پہلنے سوچ ادھا رزلٹ کی نکڑے گا بس آ سوچ بیج بیجان تو پہلنے سوچ ادھا فڑکی لگے گا تے کرم کرن تو پہلنے سوچ دا رزلٹ کی نکڑے گا تائی میرے سیب نے کیا جیتن پتائے کہ کپڑ روپ سہا ہونا چھڑ دنیا اندر جا ہونا مندہ چنگا آپنا آپے ہی کیتا پا ہونا ایک ارجہور ستھ گردی بانی انسار مہراج کندے نے دنیاوی طورتے بوٹا لوندہ کوئی ہو رہے پالدہ کوئی ہو رہے فال توڑدہ کوئی ہو رہے ویچدہ کوئی ہو رہے کھاندہ کوئی ہو رہے فصل بیجدہ کوئی ہے وٹ دا کوئی ہے ویچدہ کوئی ہے کھاندہ کوئی ہے پر جیڑے کرمہ دا فالےنا سیب نے کیا کہ پنی پاپی آکھر نہ ہیں کر کر کرنا لکھ لیا جاہو آپے بیجا آپے ہی کھا جیڑے کرم تو کتنے تیرے کرمہ دا فال پیارہ تینوں ہی پوگنہ پہنہ ہے اس کر کے سیب نے کہا کہ تُو اپنے کرما دی چونکارا کرم شبکارا تانگور عمر داسمارا جنہیں کرپا کیتی ہے اے من پیاریا تُو صدا ساچ سما لے ایک ٹم تنجھے دیکھ دا چلے ناہیں تیرے نالے سا تیرے چلے ناہیں تِس نالکیوں چطلائیے ایسا کا مو لینا کی چاہ جت انت پچھوتا ہی ہے اے دندہ کا مکارینا کہ تینا بات پشتونہ پہ جائے یہی کہا لے بابا فریس ہے کہ فریدہ جنہیں کمی نہیں گون تے کمڑے وے سار مات سرمندہ تھی وے سائیں دے در بار وہ کام نہ کر رہا پیارے کیونے سمجھے ہم دے لئی ان بچہ کوئی بار گلت کام کر رہا ہے نا تے پھر ان کار آن دیا پھر چاکھا لگ دے میں ماں پتا لگے گا ڈیڑھنو پتا لگے گا پیتانو پتا لگو تے کی کراں گے کی مول ہے کہ میں جا مانگا جہاں دوں کوئی گلت کام کیتا ہوندہ ہے انسان اپنا موچ پوندہ ہے کہ میں کیڑا مول ہے کہ سماج میں جا مان مہارا جی کند نے کرم چنگے کار پیاریا بابا فریس ہے وہ جی کندے نے کہیں دے ایسا کام نہ کریں کہ جیڑے کام کرن کر کے سائیں دے در بار تینوں سرمندیاں ہونا پہ لجامان ہونا پہ صاحب نے کہا پہ یہ تیرا جیون کرم پومی ہے جے ہو جے کرم کریں گا اگاں تین اوہ جا فڑ ملنے ہیں اوہ جا ہونکا ہے سمانی نہیں تے کئی سوال اٹھ دینے جی میں تو ہونکے مارا کام نہیں کیتا ہون میں دکھ ملدہ پہ ہے فنانا کدے گردواری نہیں آیا سات سانگویچی نہیں آیا سیوا کدے اونے نہیں کیتی دسواند اونے نہیں کر دیا پر اوہ بڑا سکھی ہے بیکنوں ایتاں لگ دے پر ہاں پیارو جی اوہ ہون سکھی ہے نا وہ نے کچھ پور بلے کرم چنگی کیتے ہیں اوہ دا فڑ پوگ دا پہ ہے یہ اسی دکھی ہیں ہون کام چنگے کر دے پائیں ہیں پر ساڑے کچھ پور بلے کرم ایتاں دے ہون گے اوہ دا فڑ اسی پوگ دے پائیں ہیں پر ہاں وہ میرا مالک میرا ساتھ گروہ چاہے تو ہون شب کرمکار جیڑے تیرے پہی لے کیتے نہیں ہو سکتا ہے میرا دھا تھا وہ سپنے بے چپوگا آدھائے وہ دھا تھا تے دیں پیارو تے سوڑی دی سوڑی بنا دیں دے جی وہ ایتاں دائے اس کر کے تانگر کلگی تار پتہ جی کہیں دے نے تو مالک دے چرنچ اردا سے کریا کر کہ دے شیوہ بر وہ ہے وہ اے ہے شب کرمنا تے کب ہوں نہ ٹروں مالکہ میرا کل شب کرم کرا چنگ کرم کرا تانگر ارجون دیو سیب نے کرپا کی تی کہیں دے نے قد تک کرمک مامنے دو سنا کا ہوں جوگ کہیں لگی جیڑے توں کرم کی تے نے تیرے کرمہ انسار تے نو فالے ملدہ پہ ہے اے نہیں انہوں فالے ملیا دوک دے روپ دے ویچے تے دو شدائیں کسے ہورنو پہ تیرے کر کے مہاراج کہیں دے نہیں پیاریا کہ تے دتا لئیے اپنا آن دتا کہ شہاتھنا آوے جو توں دنیا چھ بندیں گا تے ان وہی ملنائی پیارو ایک بچے ہیں تو کل باول ہے ربڑ دی باول وہ بچے کی گھر دے نے دیوار دے نالنا باول مار دے نی جنی زور نال باول دیوار تے بجے گی پیارو اونی زور نال واپس بچے دے کوڑ آئے جنی جورنل بچہ مارے گا اونی جورنل پہ واپس آئے گی بچے دے کوڑ اس طرح یہ دنیا دے اندر تُسے کسے نو عجت دے ہوگے وہ توہاں نو عجت دے ہوئے گا کسے نو مٹھا بولوگے توہاں نو مٹھا بولے گا کسے دراج پھول بچھاؤگے وہ توہاں دے راج پھول بچھائے گا پر تُسے یاکھو او دے راج میں کنڈے بیجاں تے میرے اگے پھول بچھائے گا پر ایسا نہیں ہوئے گا جو آپ پاں ونڈانگے وہ ہی آسان ملنا ہے جی وہ ہی پرافت ہونے تے بہتاعت وقت گناہ ہوکے ملنا ہے جی جو بیجاں گے بس وہ ہی وڈڑا پیڑا ہے پر ہون انسان بڑا چلاک ہے جی انسان اینہ چلاک ہے جو میرے بابا نانکتے بول صاحب کہنے دے انسان تینہ چلاک ہے بیجا ہے بیک ملنا ہے امرت بیکو اینہ آؤ بیج دا یہر ہے تے منگ دا امرت ہے کم کر دا مارے تفاڑ کر دا چنگا پھولے دوسرے نو مندے بچھنا بولے اگلے بارے سوچے کہ میں ہاتھ نہیں جوڑ دا میں نفتے ہی نہیں بلاؤں دا اگلا بلاوگا تے نفتے یہ ساڑی حالات نہیں اسی کرنے دوسرے دی بیجتی تو وہ کہنے آپ میں نو اگلا اجت کرے ساڑی بات ہوئے پیار اس دوسرے دا کسور کڑنے پیار وہ کہنے دا یہ توں میں نو گاڑ کیوں کڑی یہ نہیں کہنے دا کے پہلے میں تنو چپیڑ ماری اپنی چپیڑ نہیں یاد بس اگلے انہوں کہ توں میں انہوں ایندہ کیوں آکھیا آپ نہیں کہنے دا کے میں تنو کی آکھیا میرے سیب نے کہا کہ پیار آج انسان ایدھان دا وہ کہنے دا دا دو چار کیوں دے رہے ہیں دو تے دو تین کیوں نہیں ہو جانتے دو تے پانچ کیوں نہیں ہو جانتے پاو کہ میں جو مرجی کری جاما میں کسے دی بیجی تھی کرا کسے نو مندہ بولا کسے نو کھروے بول بولا جو مرجی کرا پر اگلا میں نو کچھ نہ کر نہیں ستگر نے کہا تیرے کرماتے نے بھیڑا پیاریا جیسے کرم کریں گا جو بھنڈیں گا وہی ہو تو انہوں میرنا ہے اے نہ کچھ یہ تے رکھی سماج بچ بھی دے آتمک دنیا دے اندر بھی میرے ستگر نے کرپا کی تھی کہ اندر کت کرم کے معاونے دوش نہ کہوں جوگ جو تم کرم کی تیرے تیرے کرمان دا فالتی نو ملے تے دوش کسے ہو اور نو نا دیمی کیونکہ ددہ دوستنا دیو کسے دوست کرمہ اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوستنا دی جائے ابر جانا نشا توں کیتا راج کے توں پیتی ہے گڑی توں چلا رہے ٹالی چواج گئی تو انتوں کسور ٹالی دا کٹے ٹالی کنے لائی آجیے تھے اروکے نے بیجھ دیتا ہے تے کیوں لائی آجیے کسور تیرا اپنا پی کے توں گڑی چلاؤنا پی ہے ہوشتا ہی نو کوئی نہیں تے دوش دی میں ٹال لی نو جان لاؤن والے ہوتا تے کوئی کسور نہیں ہے جی انسان کردہ اسی طرح ہی ہے گلتہ آپ ہوندہ ہے تے کسور دوسرے دا کٹ دا پی اگر سمع نہیں میرے صاحب نے کرپا کیتی کہ جی ہو جے کرم کمائیں گا تے نو فال ملنا ہے کسی ہور نو دوش نہیں دینا ہے جی پرمیشور تے پولیاں بھی اپن سب بے روگ پرمیشور نو توں پول گیا ہے بس اون پولن کر کے ہی تے نو سارے پرکار دے روگانے آنکے کیر لیا خسم وسار کیرہ سموگ تاں تاں اٹھ کھلوئے روگ مہارا جکیندے پرمیشور نو پول گیا ہے تو انو بسار جتا اپنے مو لالوں ٹوٹ گیا ہے جس کار کیوں تو روگی ہیں تو دکھی ہیں جی بے مک ہوئے رامتے لگن جنم و جوگ مجھے دے میرے واہ گرو توں بے مک ہو گئے پرماتمہ توں بے مک ہو گئے مہارا جکیندے لگن جنم و جوگ پر کئیاں جنمان دا بچوڑا پہ گیا پیاریا ہون دبھارا فاتانی پرت کے ملاپ قدم ہوئے جا نہ ہوئے بے مک ہوئے رامتے لگن جنم و جوگ جن ماندہ بے چوڑا پہ جاندہ ہے جی کھن میں قوڑے ہوئے گئے جتڑے مایا پوگ کھن لگے پر آجنا پدار تھا دے پوگ پوگ داریا مایا دیا سہول تھا ماندہ ریا کھن میں قوڑے ہوئے گئے پالبچی قوڑے ہو گئے رب انو پلا کے شہد بینٹی کرائے ایک بچہ کھن دا باپو میں ملا دیکھن جانا وہ کھن دا بیٹا تکے بڑے پیڑ بڑی کھن دا نے میں جانا ہی جانا کھن دا ٹھیک ہے جو جانا ہے تے میری انگل پھڑ کے رکھیں بچہ کھن دا ٹھیک ہے بچہ گیا باپو دی انگل پھڑ کے رکھیں میلا دیکھیا انہیں پنگو اڑی ہاتے چوٹے لیں ترہ ترہ دیا چیزیاں کھا دیا مٹھیائی باپو نے لے کے دیتی جلیبیاں لے کے دیتی ہیں کھڑاوڑیاں دی دکان دے کھن دا باپو میں کھڑاوڑا لینا باپو کھن دا بیٹا پیڑ بڑی ہے پھر صحیح کھن دا میں ہونے لینا جیدو کیتی جی باپو کھن دا چال جیدو پیارو کھڑاوڑیاں دی دکان کے گئے بچے دا تیان کھڑاوڑیاں چیننا لگ گیا کہ پولی گیا کہ میرے ہاتھوں باپو دی انگل نکل گئی ہے جو اوردار تک کا وجہ باپو دی انگل نکل گئی پیارو پیڑ سی باپو ادھر چلیا گیا بچہ اتھی رہ گیا خیال ہی نہیں کہ میں باپو تو وچھڑ گیا کھڑاوڑیاں بیٹا مست ہے میلا مکیا لوگ چلے گئے جدو چاہتی ماری میرا باپو ہے ہی نہیں بچہ پوبا مار مار کے رویا کھڑاوڑیاں والا کھڑاوڑیاں لے رونا کیوں ماں وہ کھڑا میرا باپو کتے ہے جنہیں جلے بھی ہیں جنہیں مٹھیائی باپو نے لے گئی تھی بچے نے بگا کے پرا ماری وہ کھڑاوڑیاں فیر کی ہویا ہے تیرا باپو نہیں کھڑاوڑیاں تیرے کول مٹھیائی تیرے کول ہے سیانہ بچہ کہیں گے مٹھیائی بھی اوڈو مٹھی لگ دی جدو باپو کوڑ ہوئے کھڑاوڑیاں بھی اوڈو چنگے لگ دی جدو باپو نال ہوئے باپو تو بنا کچھ بھی چنگا رہی پیاریاں جے پر ماتما پتا دی سمرن پی انگری پڑھ کر رکھیں گا تے دنیا دا میلا بڑا ودی آئی پر جے رابون پلا دھتا مہارا جتنے پھر کھن میں کوڑے ہوئے گئے جتنے مایا پوگ پھر سارے بیس کے جیر بن جاونگے جی پھر کس اگے رونا رومیں گا پھر تیرا کوئی بچولانی بننا ہے جی تیرے کی دیاں کی جو نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا جو تن کرم کی تینے تیرے کرما انصار جو تیرے متھے دے لیکھ لیکھے گئے ان جو ہونا انہا لیکھا انصار ہونا ہے جی وڑ پاگی میرا پراملہ تا اترہ ہے سب بیوگ آں کدرے وڑے پاگنال پور بھولے جن ماندہ کوئی کرم اگے آجا چنگا ہو سکتا پرماتما مل پائے اترہیں سب بیوگ تے پھر سارے بیوگ سارے چورے تیرے اتر جاونگے جی نانک کو پرابرہ کھلے میرے صاحب بندی موچ کہنے لگے ایک طریقہ ہے جے تم کرم کیتے رہے تے تم مارے بھی ہوئے چنگی بھی ہوئے کوئی گاڑ نہیں پر ہون اینکر مالک دے چرنا وچنے کر داس کر بینتی کار وہ بینتی اے کار کہ نانک کو پرابرہ کھلے ہوئے مالکہ میں تیری چرن سرن وچا گیا ماں میرے تے کرپا کر راکھ لے ہو میں رکھ لے میرے صاحب بندی موچ ہر ایک پرکار دے بندنات مکت کرن والیا بند کلاسی کرن والیا میں تیری چرن سرن وچا گیا ماں میں انہوں انہ کرم بندنات مکت کر کے اپنے چرنانا جوڑ لبو جی کتک ہو بند ساد سانگ بند سہ سب سوچ مہاراج کے اندین باس آکھ کتک دا مہینہ آرام ہوئے تے پیاریا گرو کا ریا سات سنگ وچا ساد سنگت وچان کے بانی پڑ بانی سون سمرن کر گرو گرو جاپا تے گرو چرن چرداس کر کے مالکہ کہ میں شب کرم کرا اے میرے تے رحمت کر بین سے سب سوچ تیریاں ساریاں سوچاں ساریاں چتاماں سارے فکرتیں چورے اس طرح مک جانگے اے گر ارجوند مہاراجی نے کرپا کیتی ہے جی انیاں کو بیندتیاں پروان کرنیاں ہوئیاں بیونت پولاں ماف کرنیاں جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح نان